موسیقی 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 تریننگز وہ وہاں پر ہو رہی ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے اندر جو ہے اور بہت ساری چیزیں سپورٹس کے میدان کے اندر بھی وہاں پر ترقی نظر آتی ہے انڈسٹری کے میدان میں بھی ترقی انڈیا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود بناتا ہے کوئی امپورٹ نہیں کرتا وہ جناب جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر آئی ٹی کی بہت بڑی انڈسٹریز ہے جو کہ آئی ٹی کے بہت سارے سوفٹ جو ہے انڈیا کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ کال سینٹرز اور سپورٹ اور there are so many thing in the regarding the آئی ٹی جو کہ انڈیا فرام کر رہا ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو انڈیا کے حوالے سے جو ہے ہمیں غلط نیگٹیف سننے کو ملتی ہیں جیسے ہیمن رائٹس انٹرنیشنل کی جو ریپورٹس آئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص بات کی طرف تبدیل کی گئی کہ مائنورٹیز کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک وہاں پر نہیں ہو رہا اس کے علاوہ ایکسٹرہ جیوڈیشنل جو مرڈرز ہیں ان کی تعداد میں اضاف ہوا ایسے یو پی کے اندر چار سو مرڈر ایسے ہیں جو ایکسٹرہ جیوڈیشنل ہیں جو پریزنس کے اندر یا پولیس کے ہاتھوں جو ہیں نا لوگ قتل ہو گئے لیکن اس کے باوجود ایک بات اور اس ریپورٹ کے اندر لکھی ہے جو کہ انڈیا ہیمن رائٹس ریپورٹ دو سو دوہ دار بیس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ جناب کے پولیس کے جو افسران ان جرائی میں ملوث ہوتے ہیں ایکسٹرہ جیوڈیشنل مرڈر کے اندر ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلتا ان کی کوئی اکانٹیبیلیٹی نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہیں نا معاملہ تحریکت رہاتے ہیں اس کے علاوہ اور جو میجر ایک میانورٹی ہے مسلمانوں کی اس کے ان کے حوالے سے بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہیں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ کاؤ زبا کرنے کے جھوٹے الزامات لگائی جاتے ہیں یا گائیں کا گوشت استعمال کرنے کے حوالے سے جھوٹے الزام لگائی جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو یا تو جیلوں بن کر دیا جاتا ہے یا پھر وہاں پر جو دوسرے جو لوکل عبادی ہے وہ ان کو خود صدا دیتی ہے یہ تمام حالات جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ایک دوسری تصویر بھی پیش کرتے ہیں آئیے میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کراتا ہوں جن سے میں ان تمام معاملات پر جو ان کا خود کا تعلق بھی انڈیا سے ہے ان سے ہم جو ہے اس سے اور رسکت کریں گے میرے مشہور و معروف جناب ٹائمز آف انڈیا کے ہمارے کولمیس جناب محترم دیوانشو نارانگ صاحب شکریہ دیوانشو صاحب ایک دفعہ پھر کمیلٹ ٹاک میں حاضر ہونے کا اس کے علاوہ نائلہ صحیح صاحب آئے ایکس الیگر سٹوڈنٹ یونینز کے اندر رہی ہیں اور ہمارے پہلے بھی پروگراموں کے اندر آئی ہیں شکریہ آپ کا نائلہ کہ ایک دفعہ پھر ہم نے آپ ٹائم دیا اس کے علاوہ سجد انجیل صاحب ہے ہمارے جنب کینیڈا کے اندر ہمارے جی ٹی اے کے اندر بڑے معروف شخصیت ہیں پولٹیکل اور سوشل آنیلسٹ ہیں زبردست پولٹیکل ورکر ہیں یہاں پر جو ہے الیکشنز ہوں یا الیکشن کے باہر ہوں یہاں کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے پر گہری نظر رکھتے ہیں لیکن انڈیا کے حالات پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور اسی لیے آج ہم نے ان کو اس پروگرام میں مدعو کیا بہت بہت شکریہ ساجد کے پہلی دفعہ آپ نے پروگرام کے اندر تشریف لے کر آئے دیوانشو صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں اس کے بعد باقی لوگ کی طرف جاتے ہیں پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ میں نے ایک آپ نے میری بات سنی جو کہ میں نے سٹارٹ اپ میں کہی ہے انڈیا ایک زبردست ملک ہے اور ضائفت ایک 1.39 بلین لوگ کا ملک ہے اور خدا نہ کہاستہ اگر اس ملک کے اندر کوئی افراد تفریح پھیلتی ہے یا فائننشل حالات بری ہوتے ہیں یہ کوئی بھی چیز بری ہوتی ہے تو 1.39 بلین لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور یہ خطرات بہرحال موجود ہیں جو ہیمن رائٹس کی بہت ساری ہم چیزیں دیکھتے ہیں لیکن مجھے آپ بتائیے کہ آج کا انڈیا اور 20 سال پہلے کا انڈیا آرے بھائی آپ میری بات کا بنا نہ مانے پر جو آپ نے بات کہی شروع میں اور انڈیا کے بارے میں جب آپ نے تھوڑا سا جس کو اب سچائی کہنا پڑ رہا ہے جو پہلے پروپگنڈا کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی چینل کا پروپگنڈا ہے پر انفرچنیٹلی اب سچائی بولنا پڑ رہا ہے جب آپ نے وہ باتیں کی تو دکھ ہوا بیکاوز ہم لوگ انڈیا کو انڈیا سے باہر نکل کے بھی انڈیا کو اپنے دل میں بسا کے چلتے ہیں اور جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ ہمارے دیش میں ایسا ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں تو ایسا درد ہوتا ہے اور جس محول سے ہم نکل کے آئے ہیں جہاں پہ ہم سیکلریزم سیکلریزم جو ہے اب تو ایک سلوگن بن چکا ہے اور ایک بیٹ سلوگن بن چکا ہے ہمارے ٹائم میں ہم نے یہ بات سوچی بھی نہیں تھی اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت بھی ہوگی تو بڑا دکھ ہوتا ہے اینڈیا کو اگر ہم دیکھے ہیں تو اس کے کئی روپ ہے سب سے پہلے اس کا روپ جو دنیا میں سب سے ساف دیکھتا ہے اور جو انڈیا کے باہر بھی لوگوں کو دیکھتا ہے وہ اس کی ایڈکیشنل پرویس ہے you know the intellectual capital which Indians have which has been shipped which has been what shall I say exported out of India also آج بھی آپ دنیا کی اہم technological یا even manufacturing companies یا کوئی بھی service industries بھی لے لیں تو آپ کو انڈیاں سٹاپ پہ ملیں گے اور چاہے IT ہو چاہے manufacturing ہو چاہے medical professions ہو ہر جگے آپ کو بھارتی اور جن کے لوگ اور چاہے پہلے ایڈیا کے لوگ میں ہر جو لے لیں گے اور اس کا ایک بہت بڑا شریف ہوتا ہے ہمارے فونڈگ جو اور چاہے پہلے آپ کی ایک امراض Gabe جوالال نیروں کے لیے اس کے دشaniER działانے پہلے education institutions of word standard and also enabling the existing institutions to become a word standards by giving them grants whether it was establishment of iits all india institute of medical sciences or whether it was establishment of iisc or whether johamari existing universities tih jaisy وہ banaras hindu bhu ho banaras hindu university ho amu ho jambi islamiyah established kiya ishtar ki unhounne basicly focus jawala nehru university jho banhi hai uska eek bhoat bada reason yeh tha ki unhounne kaha ki intellectual capital joh hai usko grow eek free environment me hona chahiyeh yaha pe jitne bhi dhekhe jati dharm sambudai iski parishaniyah india meh shuru se rehiyeh yeh abhi ki nahi hai yeh saalok ki parishaniyah parantu usse aaghe nikalne ke liyeh eek bhoat jaruri baat thi ki ek dimag aisa develop kiya jaya logo ka joh education pe fokus ho joh rational thinking pe fokus ho joh rational thinking pe fokus ho aur usi wajay se he establish kia aur uska benefit aaj kai salo baat 50 sal baat bhi india ko mil raha hai saat sal baat bhi india ko mil raha hai joh ek paudha mertwa lahyi tha waj peyr banke pore eat dunia pere uska asat dhikhra hae aur aur aaj kya ho rae aaj hae aaj kale aaj mahi ha 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 paghaha ta toh humarere madhubridesh ke joh mukke mantri he voila wou kaiteh hai ki agar gaay-gover ke oopar eek scientific university when hai jiwa hai jiwa uspere parda hai ki jahe toh usseh dheish ka usseh dheish develop ho ho go bhoat dhe alag tariha ka sundar dheish develop ho aaj hamarai raja neta joh hai unka dhimag gaya aur اور گوبر اور اس کے بیچ میں گھس چکا ہے ان کا دماغ جو ہے وہ کیول اور کیول unscientific stupid mythology based باتیں جن کا کوئی basis نہیں ہے جیسے ہمارے یہ ویسٹ میں کہتے ہیں نا کہ سٹین لی کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے سپائیڈر مین بنایا ہے آپ سپائیڈر مین جو ہے وہ بڑا سائنٹیفک آدمی ہے یا اس کی باتیں جو ہے بیٹ مین سوپر مین کی جو باتیں ہیں وہ بڑا ایک سائنٹیفک ورڈ ہے تو اب وہ ہمارا جو جو mythological characters ہو گئے ہیں وہ سائنٹیفک لوگ ہو گئے ہیں وہ science کے ڈگج ہو گئے ہیں یہ باتیں جس جس دنیا میں میں ڈیوانشو جی نے کہا کہ ہم انڈیا کو دل میں لے کے چلتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے کہ جب چینل پہ آکے ہمیں یہ سب بات کرنی پڑتی ہے جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو انڈیا کی برائیاں ہیں اسے ہم خود ہی اس سے نمٹے اور خود ہی اس کا مقابلہ کریں جو کہ اب ممکن نہیں ہے بالکل بھی اور ساری دنیا اس سے واقع ہو چکی ہے اور جیسے کہ دیوانشو جی نے کہا کہ انڈیا میں educational progress ایک time پہ جو تھے ہمارے leaders educated ہوتے تھے اور ایک میار تھا ایک system تھا اور education کے اس سے جو تھی آپ دیکھ سکتے تھے کہ انڈیا کیس طرح سے progress کر رہا تھا مگر اب اب جو انڈیا ہے اس میں جو leaders ہیں میں پھر وہی ڈیوانشو جی کی بات دھوڑاؤں گی کہ وہ گائے گوبر گوشت اس کے آگے جو ہے ان کا دماغ کام شاید نہیں کرتا اور اس کی وجہ بڑی وجہ education کہ اب ہمارے leaders جو ہیں وہ educated نہیں ہیں نہ ہی degree کے اس سے کہ آپ نے formal education نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہ ہی ویسے بھی کوئی education اور salika یا طریقہ یا values principles کچھ background کچھ بھی آپ کسی بھی نظریے سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ leader ہے تو وہ بہت بڑی کمی آج انڈیا میں ہے جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج جو ہے جو ڈیوانشو جی نے کہا کہ جاتی کے مسئلے religion کے مسئلے ہمیشہ سے رہے انڈیا میں issues وہ بہت تہلے سے رہے مگر اب وہ بیماری بن چکے لا علاج بیماری جس کا علاج ہونا ممکن ہی نہیں cancer اس stage پہ آ گیا ہے کہ آدمی جو ہے وہاں انسان اپنی آخری سان سے گن رہا ہے بس وہ آخری سانس ڈم توڑ رہی ہے جو ایک امید ابھی ہے کہ شاید آخری سانس تک شاید کچھ ہو جائے تو وہ جو امید قائم ہے جب تک دم نہیں توڑ لیتے وہ امید باقی ہے بس نہیں تو جو مقام پہ انڈیا پہنچ گیا ہے ہم لوگوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں زخم اتنے گہرے ہو چکے ہیں جو جڑوں میں جو ہے زہر گولا جا چکا ہے جو ہماری جو ہے سمجھ یہ بنیادیں جو ہلا ہی گئی ہیں اب ان کو واپس لانے کی کوشش جو ہے بس وہ لاسٹ دم بھر رہی ہے تو ہمارا یہی ہے کہ جب تک زندگی ہے کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور بس اسی پر جو ہے میرا یہی ہے کہ دیوانشجے جیسے دیوانشجے لوگوں کا جو ہمارا ساتھ رہے گا تو جب تک زندہ ہے یہ کوشش کامیاب رہے گی اور امید اسی پہ ہے بس جی جناب ساجد انجیم صاحب آپ 20 سال پہلے کا انڈیا اور آج کا انڈیا کیسے دیکھنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا کہ آپ ایک بہت ہی حساس سنزیٹیو ویشو کو آپ اٹھائے ہیں اور ہم لوگ جو ایک امن پسند ملک میں رہ رہے ہیں جہاں ہم لوگ ڈیموکریسی یا ایک کینیلا کا جو ویلوز ہے ہم ان کے ساتھ رہے کہ جب اس زمن میں ہم ہنڈیا کے حالات پر غور کرتے ہیں تو بڑی واقعی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جب فیصلہ کیا تھا بزاتے خود میں جب فیصلہ کیا تھا اس وقت ہندوستان میں جو لیڈرشپ تھی اور صرف اسی وقت نے اس سے پچھلے جیسے دیوانسو صاحب نے ذکر کیا کہ جو پنڈیت جوانا نہرو صاحب یا جو بھی آزادی کے بعد ہماری لیڈرشپ آئی تھی وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی تھی آپ دیکھیں گے انٹرنیشنل لیبل پہ جو پلیٹ فارم پہ نیام آرگنیشن ہوا ہے اس کے بعد یو اینو بنا یہ سب میں انڈیا کا بہت بڑا کنٹریبویشن ہے جو آج تک دنیا یاد کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے بہت سارے ایلیمنٹ ہے جو مسلمانوں کے خلاف بظاہر تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں پولیٹیکل مائلج لینے کیلئے لیکن جب معاملہ فلسطین کا آتا ہے فلسطین ازرائیل کا آتا تو دیکھیں وہ فلسطین کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے آج بھی یہ جو حالات برپا ہوا ہے اور جو لوگ پریشان ہیں وہاں کے حالات روزانہ لنچنگ ہو رہی ہے روزانہ دلیتوں پہ اٹیک ہو رہا ہے ہمارے خواتین پہ آج وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہی ہے بچیاں جو اسکول جاتی ہے اور واپس آتی ہے ان کے والدائیں بہت ہی فکر مند رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ حفاظت گھر آ سکی گی نہیں یہ روز بروز روزانہ ایوریج سات سے لے کے دس کیسز ہو رہے ہیں اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کے پاس آثنٹیک ایویڈنس مل جاتا وہ شیئر کر دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے آج موجودہ لیڈرشیف ہے انہوں نے آواز دیا تھا کہ ہم ورلڈ کے دنیا کے تیسرے نمبر تیسرے نمبر پہ ایکنومی ہوں گی ہماری ہوگی ہندوستان کی فائب ٹرلین ڈالر کی ایکنومی انہوں نے بہت جو میڈی میک ان انڈیا انہوں نے جو نعرہ دیا اس میں کو لیا اس سے جوڑے ہوئے جیسے آپ ابھی آپ نے ذکر کیا فارمرز کے جو کسان ہیں کسان کا بہت بڑا وہاں کنٹیوشن ہوتا ہے ہمارے ایکنومی میں ان کے لیے کہا گیا کہ ہم ان کے جو انکام ان کو ڈبل کر دیں گے اس کے بعد ہماری جو انڈسٹری ہے ایکسپورڈ انڈسٹری ہے اس میں اضافہ ہوتے چلے جائے گا اور اس کے بعد اسی سے کیلپولیشن ہوا کہ ہم ہر سال دو کروڑ مطلب ٹو ہنڈر میلین جاب کریں گے اس کے بعد فوراں انہوں نے وہ جو آپ کے نورڈ بین کا ساجد ایک بات ساجد ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ایک ون پوائنٹ تری نائن بلین لوگوں کی آبادی اور مستصر اس میں اضافہ ہو رہا ہے یہ ایک آسان کام بھی تو نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی اتنی زیادہ لوگ جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر جو ہے وہ فائننشل سپورٹ رکھی جائے یا لوگوں کو تمام لوگوں کو ایکول رائٹ ایکولی جو ہے وہ تمام چیزیں دیفینٹلی آہ جو جو ہم انڈیکس دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پاورٹی لائن سے لوگ اوپر آئے کتنے فیصد لوگ اوپر آ رہے ہیں یا پاورٹی لائن میں مزید لوگ نیچے جا رہے ہیں یہ ہمارا انڈیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آج جو 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 گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس کی جو ریپورٹ آئی انڈیا کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پچھلے چھ سال میں انڈیا آج کی تاریخ میں نیپال پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش سے بترین ہو گیا ہے آج ہماری جو ایکسپورٹ کمپنی ہے ہمارے منفکچرنگ کمپنی ہے منفکچرنگ جو منموہن سنگھ صاحب جو چھوڑ گئے گئے تھے تقریباً پچیس پرسن ہمارا اوپر تھا جس سے آلماس 300 بلین ڈالر ہم مطلب ریو نیو آتا تھا اب وہ ٹوانڈی فائب سے لے کے گھٹ کر فیفٹین پرسن ہو گیا بنگلہ دیش اس میں اس کا فائدہ اٹھایا بنگلہ دیش اوپر ہو گیا کیونکہ بنگلہ دیش کی جو لیڈرشیف آج کی تاریخ میں وہ مانورٹی پر اتنا ظلم نہیں کرتی وہ ریلیجن بیس پولیٹکس نہیں کر رہی ہے وہ وہ ہر مطلب فور سیکولر 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 بیس ہے ان کی پولیٹی ویری سیکولر ہے جی انہوں نے تو وعدے کر دی ہے بڑے بڑے اور جو ڈیسیزن ہوئے ہیں ان کو لگا کہ اگر ہم نوٹ بین کریں گے تو ہم جو ٹیوریزم اس کو کم ختم کر دیں گے اس کے بعد ہم یہ ہے کہ چلا اچھا میں آتا ہوں میں آتا ہوں اس موضوع کے اوپر ذرا سا میں ڈیوانشو صاحب ایک بہت اہم بہت جو اس کے اندر ہے جس کو میں نے اٹھانے کی کوشش بھی کی اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پینل ہے وہ اس کے اوپر بات بھی کرے کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر سوائے کانگریس کانگریس کو میں ذرا ایک سائٹ پہ رکھ دوں کہ تو کون سی ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جو ایتھنک بنیاد اوپر نہیں ہے جو علاقہی بنیادوں پہ نہیں ہے جو ٹرائبل بنیادوں کے اوپر نہیں ہے جو ریجنل بنیادوں کے اوپر نہیں ہے جو مزد بنیادوں کے بنیاد مجھے تو سوائے کانگریس کے اور کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی اور مسئلہ یہ ہے کہ کانگریس پچھلے پیس سالوں کے اندر اتنی کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی جو اسٹیٹ اس کے پاس تھے وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکلتے ہی جلے آ رہے ہیں کیونکہ ہندوئزم یا ریلیجیس بیس پولٹیکس جو ہے وہ اپنے اروش پر پہنچ رہی ہے اور آنے والے یو پی کے الیکشن کے اندر یہ تو بڑے واضح طور پر بھی نظر آ رہا ہے نہیں یہ ایکشلی یہ کانگریس گرنے سے زیادہ جو ہے یہ جو سو کالڈ ہندوتو فورسز کا رائز کرنا ہے وہ اتنا زیادہ بڑا کہ اس نے باقی سب کو ڈواف کر دیا یعنی ایک ایک بھوت ایک بھوت ایک جو فرنچ جو دبا رہتا تھا جو انڈین پولٹی میں اس کا کوئی ستھان ہی نہیں تھا اس کا وجود اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ وہ انڈین مانسکتہ پر کنٹرول کر چکا ہے کہ آج جو دیش کا جو دیش میں لوگ سوچتے تھے کہ ہم بھارتی ہیں وہ اب پہلے سوچتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں یا ہم مسلمان ہیں یا ہم سکھ ہیں یہ کونسپٹ ہی جو بدل گیا ہے اس کی وجہ اس کا اس کی وجہ سے دیکھیں پولٹیکل سپیس اور کمیونٹی سپیس میں ریلیجیس پیس نہیں کہوں گا پولٹیکل سپیس اور کمیونٹی سپیس دونوں ایک ساتھ اگزیس کرتے ہیں جب آپ کی کمیونٹی ہی کمیونل تینکنگ کو زیادہ جوڑ دے نا کی نا کی ایک والیٹی کو تو ویلیوز دیش کی چینج ہو جاتی ہیں جیسے ہم امریکہ میں بھی دیکھا کہ جب انہوں نے ٹرمپ کے رائٹ وینگ ویوز کو زیادہ فوکس کیا تو ایک ٹرمپ جیسا لیڈر بھی جو کلیرلی دکھتا تھا کی ریسیس اور زینوفوبیک اور بائی گوٹ ہے ویسا لیڈر بھی ایک پورے امریکہ جیسے دیش کو جو جو فری سپیچ کے لیے اور جو ایک والیٹی کے لیے کا گھر ہے وہاں پہ ٹرمپ جیسا بیقتی جیت گیا تو انڈیا میں موڈی کا جیتنا جو ہے وہ ایک بیسکلی ہم انڈیا کو دو فیر ایکچلی انفرچنیٹلی کہیں تو ہم انڈیا کے دو دو پارٹ پر ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک ہے سن دو ہزار چودہ سے پہلے کا انڈیا اور ایک ہے سن دو ہزار چودہ کے بات کا انڈیا یو سی انڈیا میں جو آپ پورٹی لائنس ہویا رکھی جو ہم باتیں کر رہے تھے اگر ہم دیکھیں تو دو ہزار چودہ سے پہلے کی دیرہ بینڈس اکنومیکل پروگریس اور سیکلیریزم اور کاؤنگریس اور نوٹ جس کاؤنگریس یہ لوگ یہ لوگ ایک پولیٹیکل جائنٹ سے ہے یسے دی آر پولیٹیکل جائنٹ جائنٹس ہو ارکیوز پورٹ فیمیس پورکہ sinksو کیا مولایم سیگھ یادہ بغیرہ دی اگزیسیب پولیٹیکل جائنٹس چیلی نہیں شکتے ہیں دی اگزیسیب پولیٹیکل جائنٹس ان کا کچھ وہ جیسے کہتے ہیں نا پینسل کو چھوٹا کرنا تو بڑی پینسل کری کر دو بڑی لائن کھیچ دو تو وہی حالات ہوئی ہے کہ ایک ریلیجن کا ایک اتنا بڑا بھوت بنا دیا گیا ہندویزم نہیں ہندویزم کا ایک بہت بڑا وہ بنا دیا گیا کہ باقی سب کو ڈواف کر دیا ہے اور کانگریس کی ایکزسٹنس کو کانگریس میں انہوں نے اور ان کی سب سے بڑی بات ہے بی جے پی کے میرا ایک مطر خود ہے آئی ٹی مومبے کا جو راجیش جین جو ان کا ایک آئی ٹی کا ایک طرح سے لیڈر ہے جس میں یہ ساری سوچ شروع کی سو آئی مویر آف ہاو دے سٹارڈ انہوں نے انہوں نے ایک چیز ان کی بی جے پی کی ایک بہت بڑی خاصیت رہی ہے کہ پیسہ ان کے پاس رہا ہے کیپٹیلسٹک فورسز ان کے ساتھ رہی ہیں تو ان کی چاہے وہ امبانیز ہو اڈانیز ہو یا یہ جو جو انڈیا کے ٹاپ کے بزنس میں رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو ان کی اور ان کی جو جو ایسی سوچ انڈیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی سوچ ہے کہ ہندووں کا دیش ہونا چاہیے ان کی سوچ اور ان کی سوچ کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے اپنی کمپیوٹر کے ورڈ میں ایک ٹرول میں بھی تو آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آج انڈیا کے اندر کوئی سیکولر پارٹی جو ہے جن کو بھی آپ سیکولر پارٹی کہیں وہ اتنی کمزور ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ ریلیجن بیس چاہے وہ مسلم بیس ریلیجن پارٹیز ہوں چاہے وہ چاہے وہ ہندو توہ بیس بی جے پی ہو سب اب ریاکشن کے طور پر مختلف جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں مذہبی ریلیجن بیس بیس پولٹکس آگے ایڈیا میں پڑھ رہی ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سیکولرزم پیچھ رہ گیا ہے نہیں نیلہ آپ کیا دیوانشو جی کی بات میں میں آتا ہوں دیوانشو جی کی بات میں آتا ہوں دیوانشو جی کی بات کوئی میں آڈ کروں گی جو انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں وہ ریلیجن بیس ریلیجن بیس بیس تو پہلے بیجی پی بھی تھی اٹل بیہاری جی کی تائم پہ بھی تھی اور بھی لیڈرز رہے بیجی پی کے مگر جیسے دیوانشو جی نے کہا انہوں نے کبھی ہندوتوہ کو رسس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا انہوں نے ان کو کنٹرول میں رکھا اب جو ہے بیجی پی کو رسس چلا رہی ہے اب بلکل ہی الگ ہو گیا ایسا نہیں تھا کہ بیجی پی کا دور پہلے بھی رہا مگر اتنا خراب اور اتنی خراب ذہنیت اور اس میں کمیونٹی کے ایسیوز کو بلکل ہی ختم کر دینا چاہے وہ آپ کا ویمین سیکیورٹی ایسیو ہو چاہے آپ کا جو ہے انیمپلائیمنٹ ہو پاورٹی ہو کچھ بھی ایسیو ہو کوئی ایسیو ہی نہیں ہے اب جو ایسیو ہے صرف ہندو مسلم ہے ان کو صرف یہی دکھائی دیتا ہے کہ مسلمان اگر کوئی مان رہا ہے یا مسلمان اور مائنورٹی چاہے وہ دلت ہو پریشنز ہو اگر مائنورٹی کے اوپر کوئی حاوی ہو سکتا ہے تو وہ آج کی بیجے پی ہے تو آج کی بیجے پی جو ہے وہ ریال بیجے پی نہیں ہے جو ہوتی تھی اب اس کو جو ہے رسس یا ہندو طوا جو وہ گائیڈ کر رہی ہے میں درہ بیجے میں درہ ریوانشو صاحب سے لے لے تا ہوں آپ کا ورشن آگیا میں دیوانشو صاحب سے اس کے اوپر آگے لے تاں پھر آتا ہوں آپ کے پاس جی دیوانشو صاحب دیکھیں ایسا ہے کہ ایک پروسس ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے ہمیں سب کو دکھ رہا ہے ہم اگر انٹیلیکشوال اگر انٹیلیکشوال capital ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیسے ہو رہا ہے what is the method behind the madness that method is basically what i am talking about انہوں نے trolls کا use انہوں نے online abuse کا استعمال کیا جب آپ policies اور politics جب آپ یقتتو کے اوپر fight کریں گے جب آپ لوگوں کو ہی pinpoint کریں گے جب نریندر ڈابول کر نے کچھ بولا تو ان کا مو کالا کر دیا گیا جو کوئی کچھ بولے گا یا اس کو ڈڑایا جائے گا گوری لنکیش کو یہاں پہ رکھ کے گولی ماری گئی تو یا تو ان کو مارا جائے گا یا ان کو ڈڑایا جائے گا یا لنچ کیا جائے گا آج مسلمانوں کو گھڑگاو میں پریئر نہیں کرنے دے رہے کھلے میں کیوں یہ پریئر جمعہ کی نماز پڑھنے سے سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑھتا پر یہ ڈر کا محول create یہ ایک method ہے اس کو madness نہیں کہہ سکتے اس کو کچھ fringe کا act نہیں کہہ سکتے this is a state sponsored terrorism i have no other words for this but state sponsored terrorism مجھے ذرا human rights کے issues نہیں ہوتے انصاف کے معاملات قراب نہیں ہوتے پولس نے ادارے جو ہے اپنا کام کرتے ہیں لیکن وہاں پر ہم human rights ریپورٹس کو بھی دیکھتے ہیں ایڈیا کی اپنی human rights کی ریپورٹس جو 220 ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں یہ تو extra judicial murder ہوتے ہیں پولس کرتی ہے اور پھر ان پولس افسران کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہو رہی ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو ان چیزوں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میں آپ اگر اس میں background جائے اتنے بڑے واقعات ہوئے گجرات میں جب یہ وہاں کے cm رہے اور وہاں ان پر charges charges لگے اور اس کے بعد جو encounter کیے گئے معصوموں کا اس کے بعد یہ صرف encounter مسلمانوں کا نہیں ہوا بلکہ within parties جیسے ہرن پانڈیا کا ہرن پانڈیا کو مروایا گیا ہو اور بی جے پی کے بہت سارے senior most leaders کو sideline کیا گیا انہوں نے وہاں پر صرف ایک ہندوتوہ کا agenda سامنے لائے اور everything was covered تو آپ دیکھیں ابھی جو یو پی کے election ہونے والے ہیں اور ابھی وہاں انڈیا کے home minister گئے ہیں اور انہوں نے جو agenda رکھا ہے exactly پہلے کے agenda اور ابھی کے agenda میں کوئی فرق نہیں ہے پہلے انہوں نے لائے تھے وہ لوگ کی لب جہاد پھر روٹی جہاد ابھی انہوں نے کہا جام جام کیا ہے جنہ عظم خان مختار انساری اب بتائیے یہ تین نام کے basis پہ آپ اتنا بڑا اسٹیٹ کا election لیکن ان کو اس سے فائدہ مل رہا ہے ان کا مقصد ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم رام مندر بنائیں یا ہم کسی طرح سے منپلیٹ کر کے انہوں نے کر دیا آپ دیکھیں کشمیر کا اسی کو جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ہٹا دیا اس کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ٹرپل پلاک لیا مسلمان کنٹرول ہو گئے تو ان کو اپنے جو ووٹرز ہیں جو ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسن ان کو یاد دلانا ہے کہ ہم ہی ایک ایسا پارٹی سٹرونگ ہے جو ہم مسلمانوں کو حد میں رکھتے ہیں اب ہم لوگ اس کی زبان میں یہاں ہیٹ کرائم بولتے ہیں اسلاموفوبیا بولتے ہیں اگزیکٹلی وہی چیز ہو رہا وہاں پر ہیٹ کرائم اب مسلم جتنے بھی لنچنگ جتنے بھی اٹیک ہو رہے ہیں دلیتوں اور مسلمانوں کو اس میں سب سے زیادہ مجوریٹی مور دن نائنٹی پرسن مسلمانوں پر وکٹم مسلمان ہیں تو کیوں جب اور وہ واقعہ ایک ہوتا ہے اور اس کو جس طرح سے وائرل کیا جاتا ہے تو ان کے جو ووٹرز ہیں ووٹ بینک ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں تو ان کو فائدہ مل رہا ہے اس سے اچھا ٹھیک ہے میں دیوازیو صاحب سے ایک پوائنٹ اور دیوازیو صاحب جو اصل ہے میں جس نکتے کے اوپر آنا چاہ رہا ہوں وہ نکتہ پڑھائے ہیں دیکھیں یہ جو سیکولر پارٹیاں ہوتی تھی ان کا ضائع سی بات یہ ہوتا تھا کہ دیکھیں ہر ماشرے کے اندر کنزرویٹیو یا مذہب پسند لوگ بہت سارے ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمانوں کی مولویوں کی پارٹیاں اس کو بھی ووٹ دیں گے چاہے وہ ہندووں کے سادووں کی پارٹیاں ان کو بھی ووٹ دیں گے اس طرح کی پارٹیاں ہر ملک کے اندر اس طرح کی لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن جو سیکولر پارٹیاں ہوتی ہیں یہ تمام کیمیونٹی کی ایک بیس ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ کسی کا ٹین پرسنٹ کسی کا فیفٹین پرسنٹ کسی کا سکسٹین پرسنٹ کسی کا ٹوئیٹی پرسنٹ ووٹ لے کر جو ہے نا وہ ایک حکومت بتاتے ہیں اور وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں پورے ملک کی ایک آئی کی اور پورے ملک کی نیشنلزم کی لیکن اچھا یہ ضائع سی بات ہے ہمیں یہ یہ ایلیمنٹ اب اس وقت جو ہے نا ویکر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے انڈیا کے اندر جو بات میں بار بار آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس نکتے کے اوپر اس کو کیسے دوبارہ انڈیا کے اندر ہاتھ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے اس کو فیلیر تو نہیں ہوتے ہوئے دیکھ سکتے نا سر میں میں جو بات کہہ رہا تھا آپ نے مجھے جو آپ میں میری بات کو کمپلیٹ کرنے تھے میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ there is a method behind the madness وہ method ہمیں سمجھنی پڑے گی تب ہم جان پائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے i agree کہ یہ religious forces اس سے رہکی BJP کا پرانا روپ چاہے وہ جنسنگ ہو یا وہ جو بھی روپ رہے ہیں وہ exist کیے ہیں پر ان کو زیادہ بھاو نہیں دیا گیا انڈیا میں اور اس کے بہت بڑا ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ 2014 میں BJP rice کیوں کیا اور اس کا بہت بڑا reason اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو پرانے زمانے کے لوگ تھے ان کا ایک اثر کب ہوتا گیا اور یہ جو نئی پیڑی کے لوگ آئے یہ جو بچے یا میرے سے پہلے کی میرے سے ابھی جو آگے کی پیڑی یہ ہے یا میری پیڑی کے جو لوگ آئے ہم نے انڈیا کا current form دیکھا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ corruption ایک بہت بڑا روپ لے چکا ہے انڈیا میں لے چکا تھا شروع سے رہا ہے پر اور بڑھتا گیا انہوں نے میڈیا کو use کر کے انہوں نے online crawl کو use کر کے Congress کو corruption کا گھر بکھا دیا بس انہا ہزار یہ جو بھی موڈی کی رائز جو ہے موڈی ایک بہت میں اس کو آپ کے چینل پر کھولے ہاں بول سکتا ہوں کہ امیت شاہ موڈی اور current leadership BJP کی کرپ لوگوں میں شاید number one کہو پرانتو وہ نہیں دکھتے ان کو ایک راجسی ان کو ایک سنت کا روپ دکھایا جا رہا ہے جبکہ Congress کے لوگوں کو including Dr. Manmohan Singh جو شاید میں کہوں گا امانداری کی مثال کہہ سکتے ہیں ان کو ان کو corrupt بنا دیا گیا انہا ہزارے کی موڈی جب یہ BJP موڈی کی رائز جو ہے وہ انہا ہزارے موڈی کے ساتھ کے ٹائم پہ شروع ہوئی ہم اس کو جوڑ نہیں پا رہے ہیں پرانتو اس کو جوڑنا پڑے گا کیوں کیونکہ انہوں نے اس کو اس anti corruption موڈی کو ایک Congress ویرودی روپ دے کے present جو جوان لوگ ہیں ان کو یہ دکھا دیا کہ بھائیہ یہ party تو corrupt ہے اس کی ساری باتیں بیکار ہیں اور یہ جو Congress کا socialism پرانا رہا ہے نیرو ہو گیا رکھا وہ اس کی وجہ سے corruption آئی ہے جبکہ نیرو کے socialism کی وجہ سے یہ دیش stop it ہوا ایک poor nation میں socialism is a must سرکار آپ کا care کرنا ضروری ہے پرانتو اس کو اس طرح کا group دے دیا گیا کہ یہی ریزن ہے کہ انڈیا آج جبکہ انڈیا progress کر رہا ہے کہ یہی ریزن ہے کہ انڈیا خراب ہے اور اس کو capture کرنے میں کہ ہم کو اپنے دیش کا گرب سے کہو ہم ہندو ہیں گرب سے کہو ہم بھارتی ہے کی جگہ گرب سے کہو ہم ہندو ہیں اور ہمیں corruption free سرکار دیں گے وہ روپ دے کے انہوں نے بھارتیوں کی مانسکتہ پر کبجہ کیا you see political space exists when it goes inside the mind انہوں نے بھارت کے لوگوں کے اور specially جو 78% ہندو جنتا ہے اس کی مانسکتہ پر کبجہ کیا اس میں سے majority کی مانسکتہ پر کبجہ کر کے ایسا روپ بسا لیا کہ congress یا یہ سب party یا corrupt ہے تو corrupt ہے تو ان کو گردے میں ڈال دو اور ہمیں اب ایک ایسی party بنانی ہے جو ہندووں کا ساتھ دے آج یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے اگر farmer کھڑا ہوتا ہے تو اسے کسان کو پنجابی اس کو sick بنا کے اس کو خالستانی ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اگر مسلمان کھڑا ہے تو اچھا میں میں تو نہ جانے کئی بار خالستانی بن جاتا ہوں پاکستانی بن جاتا ہوں western thinking جس کو بھی الٹے سیدھے نام دو اور کیول یہ کہو کہ ہندو جو ہے اور ہندو کا رکھشک آج آپ ہمارے جو ہمارے تو کھا میں تو ہندو نہیں رہا نہیں ایک بار بہت بہت امپورٹنٹ ہے جی جی کیونکہ کہ this is how india is going now india کی mythology میں vishnu کے دس avataar تھے دشاواتار کے تے ہیں آج وہ پورے واتساب کی یونیورسٹی جو india میں ہے اس میں modi کو کل کی avataar modi کو گیاروہ avataar vishnu کا بنا دیا گیا ہے this is a kind of ideology which has been brought into the mind مجھے میرے پاس time تھوڑا تا کم ہے میں نے جلدی سے نائلہ سے اور ایک ایک منٹ جو ہے نا میں نے نائلہ سے اور ایک منٹ نائلہ اور ایک منٹ ساجد کے پاس مجھے جانا ہے یہ بتائیں کہ یہ تمام صورتحال موجود ہے ظاہیر بات ہے مسلمان 20-22% مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں بڑی منورٹی ایک چھوٹی منورٹی نہیں ہے اور یو پی کا election آپ کے سامنے ہیں اور اسد الدین ویسی صاحب جو ہے وہاں پر مسلمانوں کو یقجہ کرنے کی وجہ کر رہے ہیں بہراد اکیلش یادف صاحب جو ہے وہ بارال ایک ایسی سیکولر وہاں پر سیکولر آدمی نظر آتے ہیں جو کہ سب کو ساتھ لے کے مسلمان بھی ان کے ساتھ اچھی خاصی بڑی تداد میں ہیں دوسری اور دلد بھی ہیں ان کے ساتھ ان کی اپنی جو ٹرائبز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں تو ایک آپ کو کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں کے اندر کہ انڈیا جو ہے وہ اپنی شکل دوبارہ سے بدلے گا اور ایک دوبارہ سیکولر سٹیٹ بنے گا اور مسلمانوں کو تھوڑا سکون محسر آئے گا کچھ ہوپ تو بلڈ اپ ہو رہی تھی آریف جی اس میں انیشل سٹیج پہ اکلیش جی نے جس طرح سے وہاں لیٹ لینی شروع کی تھی اور جس طرح سے جو ہے اور وہاں کے کسانوں کا جو ایشو تھا اس کو مگر بی جی پی نے جو سٹرائجی اپنا ہی ہے کرنٹ اس میں اور جس طرح سے ووٹ کو پھر سے ڈیوائیڈ والی پالسی کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ ووٹ کو جو ہے کانگریش اور اکلیش کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے کسی طرح سے اور جس جو ان کا پچیس پرسنٹ ہے وہ تو ہے ہی وہاں پر اس کو تو آپ ہلا نہیں سکتے باقی جو ووٹ ہے اس کو کسی طرح سے اکلیش جی اور کانگریش کے بیچ میں جو ہے اسے ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو یہ لوگوں نے پھر سے اسی طرح سے ہندو اسی طرح سے وہ واپس یوپی میں لانا شروع کر دیا ہے اور اس میں ایک طرف تو وہ یونائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو اور دوسری طرف ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اسی پالسی کے تحت جو ہے وہ یوپی الیکشن کو گھمانی کا پھر سے جو ہے وہ مددوں سے بہار جو ایکچول مددے یوپی میں ہیں ان سے بہار نکال کے یوگی جی کا جو وہاں جس طرح سے انہوں نے کرائیم کا بڑھاوا دیا جس طرح سے میں دیوانشو جی کی بات سے کس حد تک سہمت نہیں ہوں کچھ حد تک جو انہوں نے کرپشن کو اور ہندو توا کو جو 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 رہا ہے وہ پالسی کے میں تھوڑا سا میں اس سے مخالفت کروں گی کہ کرپشن تو بی جی پی تو سب سے بڑا گر رہی کرپشن کا اس نے جتنا کیا اور جس طرح سے مگر انہوں نے جو برین واش کرنا شروع کیا ہے جو ہندو توا کو اور ہندو ریلیجن کو جو انہوں نے ہندوستان جو ہے وہ صرف ہندو ریلیجن سے ہے اور ہندو ریلیجن کو جو ہے انہوں نے جو دیپرٹلی شیپ دینے کی کوشش کی ہے جو رام کو جو ہے ایکچوال جو پروجیکشن جو ہے اس کو ہٹا کر جو یہ جاہل لوگ ہے اور جاہل جو وہاں کی قوم ہے اس کو جو ہے دیماغ میں یہ بھر کر کہ اسلی ہندو ریلیجن کا جو اسلی ہے جو اس کی originality ہے اس کو ہٹا کر جو ہے انہوں نے بلکل اس کو الگی شیپ دینے کی کوشش کری کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندو دوا کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ہندو ریلیجن کو پرموٹ کرنے کی بجائے یا اس کی صحیح آئیڈیولوجی کو پرموٹ کرنے کی بجائے انہوں نے مسلمان کو اس کے لیے ایک دشمن کے طور پر کھڑا کر دیا کہ تم اپنا ریلیجن فالو ہی نہیں کر پاؤ گے وہ کچھ بھی رہے اس پہ مت جاؤ مگر مسلمان وہ تمہارے لیے بڑا چیلنج ہے جب تک یہ مسلمان نہیں یہاں سے ہٹیں گے اور مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جائے گا ہم ہندو نہیں رہ سکتے تو یہ اس طرح کی جو انہوں نے نیچی سے بیج بونے شروع کیے اور اس کو بالکل ہی ختم کرنے کی کوشش کی جو دو ہزار چودہ سے جیسے کی دیوانسو جی نے کہا بالکل ہی ڈیفرنٹ انڈیا رہا اور من موہن جی نے جس طرح سے ایک آنمی کو بوسٹ اپ کرنا شروع کیا ایک لیول پر انڈیا آ رہی تھی اور اس کے بعد جب میں نائلہ میں صاحب ساجد کی طرف چلیاؤں میرے پر ٹائم بڑا تھوڑا سا کم رہ گیا ساجد سے بھی لے لاؤں ساجد ایک بات آپ نے ابھی کہی جیسے کہ وہ امیت شاہ صاحب نے اپنی تقدیر کے اندر جو جیم کی بات کی تھی کہ جنہ آزم خان اور مختار اور اسی طریقے سے راجبر صاحب جو ہے وہ ایک پولٹیکل فیگر ہیں یو پی کے اندر جس کے ساتھ ابھی اتحاد بھی ہوا تھا وہ ایسی کا وہ پھر ٹوڑ گیا انہوں نے ایک بڑی عزیب سی بات انہوں نے بھی ایک بڑی بات اہم کی اور ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ سے وہ جنہ اور گاندی اور اس طرح کی پولٹیکس کے حوالے سے جو گفتے ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ جناب ہندوستان کی تقسیم کے اندر جنہ کا ہاتھ نہیں تھا بلکہ آر ایس اس کا ہاتھ تھا دیکھیں وہاں پر آج کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اور جو خاص طور پر انچارج ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ جو فارمٹس مومنٹ چل رہا ہے ان کے لیے وہ درد سر بن گیا ہے اور اس کے علاوہ جو کوویٹ کے وجہ سے جو وہاں پر آکسیجن نہیں تھے اور ہسپیٹل میں جو اچھے لوگوں کے علاج کے لیے انتظامات وغیرہ نہیں تھے تو وہاں کے لوگ جان چکے ہیں تو اس سے بی جے پی کو بہت در ہے کہ ہم ایک اچھا خاصا ہم سیٹ گوانے والے ہیں تو یہ بی جے پی کے سامنے اس کو سامنا کرنے کے لیے کوئی اور ایشو نہیں ہے اسی لیے وہ بار بار مسلمان مسلمان پر اٹیک کر رہے ہیں اسلاموفویا کریٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک کمبخت ہے اس طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروفیٹ قرآن پہ اس نے اچھی حرکت کیا ہے اس پر ٹارگٹ کیا ہے تو یہ یوگی اور موڈی سب انوالو ہے ایک طرح مسلمان بچوں کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں دوسرے طرح جو لب جہاد کے لیے کے نام پہ ہندو بچے لوگ ہیں یوت ہیں ان کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں کہ مسلمان بچے تمہاری ہندو لڑکیوں کو بہنوں کو وہ کسی طرح سے افیر میں لاتے ہیں ان کو جبرن مسلمان کرتے ہیں تو یہ چاہ رہے کہ یہ جو سینٹیمنٹ ہجاری رکھے تاکہ جو ان کا اوٹ بینک ہے جو ٹونٹی دو دیکھیں جو مزہ جو ایکسٹرمیس جمعاتے ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوٹ ہم ساہی دنیا میں ایک جیسا ہوتا ہے ہم نے مختلف ممالک کے تنزیہ کیا ہے مختلف ممالک میں دیکھا ہے سب جگہ ایسا ہوتا ہے آخری بات دیمانچوی صاحب اور پروگرام کو ختم کرتے ہیں میں ایک چیز اور بولنا چاہوں گا یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنے اوائیسی صاحب کا اوائیسی صاحب تو ایک ایسا فیکٹر ہے جو ایک بولتے ہیں پہتے ہوئے گنگے میں وہ بھی اپنا ہاتھ دھونا چاہ رہے ہیں لیکن یوپی میں ان کو کوئی جس طرح سے جو بیہار میں انہوں نے حال کیا ہے یوپی کے جو عوام میں بہت زیادہ ہشیار ہے ہم کو نہیں لگتا کوئی بہت زیادہ وہ کو انفلنس کر پائیں گے وہاں کے موٹس کو ٹھیک ٹھیک ہے بات آگی دیوانشو صاحب آخری بات آپ کی دیکھیں میں یہ سب نیگیڈیوٹیز ہیں اور رہیں گی انڈیا میں جب تک موڈی یوگی اور اس جیسے کابل مہا کابل لوگ رہیں گے یہ چیزیں رہیں گی تو میں شاید اتنا پوزیٹیو خوپفل نہیں ہو سکتا انڈیا کے کرنٹ حالات پہ اور سپیشلی دو چیزیں جب تک موڈی کے ساتھ ہندوٹو اور الیکٹرونک ووٹنگ مشین یہ جب تک دو چیزیں ان کے ساتھ ہیں تب تک الیکشن پہ کبجہ کرنا ہے میں موڈی کو پریشانی ہونی نہیں چاہیے پرانتو میں ایک پوزیٹیو تھنکنگ کا آدمی ہوں اور میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے ہمیں جڑنا چاہیے ہمیں ہر جب تک جان ہے تب تک ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی فورسز کو فائٹ کیا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے سمجھایا جائے کیا صحیح اور کیا غلط ہے اور ہمیں اس کا فرق شاید اس الیکشن میں نہ آئے تو آگے ایسا وقت جرور آئے گا جب انڈیا کو اس بیماری اس باکورونا وائرس سے بھی بڑے وائرس سے مکتی مل پائے گی موڈی وائرس سے جس دن انڈیا کو مکتی ملے گی اس دن انڈیا آگے شاید جا پائے پھر سے نائلہ جی نائلہ جی تیس سیکنڈ آئے آپ کے پاس میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ جیسے آپ نے اور بھی ملکوں میں دیکھا ایکسرمیس ٹاکتوں کا یہی رویہ ہے مگر انسانیت کا اس حد تک گر جانا شاید ہی آپ نے کسی اور ملک میں دیکھا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں انسانیت باقی ہی نہیں رہی اور سوچ کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا اور جس طرح سے جو ہے وہ مائنڈ کو پلیوٹ کر دیا گیا وہ اس کی ایک بہت ایکسرم سیچویشن انڈیا میں ہے جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گی چکریہ آپ تینوں حضرات کہ آپ نے اہم جو ہی جو ہندوستان کے حالات جہاں بھی بی جے پی کے رولنگ جو رول سٹیٹ ہے بی جے پی کے ماتحاد یہ جتنے افرہ تفری فتنہ ہنگامہ بس وہیں ہیں انڈیا کے اور بھی سٹیٹس ہے لوگ امن پسند ہیں لوگ ویسی جی رہے جو پہلے بیس سال پہلے جیتے تھے لیکن صرف یو پی مدھ پردیش آسام تریپورا یہاں بی جے پی یہ گورنمنٹ ہے آج کی تاریخ وہاں یہ سوا بہت بہت شکریہ ساجد انجم صاحب دیمانشو نارانگ صاحب نائلہ سعید صاحبہ تو ناظرین ہم نے کوشش کی کہ آج اس پروگرام کو انڈیا پاسٹ انڈیا ٹوڈے کے حوالے سے جو ہے نا وہ گفتگو کریں اور ہمارے ہم اجزائیسی بات ہے جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو لوگ اس کے اطراف میں رہتے ہیں اور ہمارے بہت سارے دوست جو ہے ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ان سے آج کے حالات کے بارے میں سنتے بھی ہیں اور دھگ بھی ہوتا ہے کہ انڈیا کی کیونکہ دنیا کی ایک زبردست جمہوریت ہے اور اس نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے آنے والے وقتوں میں ہم دعا گو ہیں کہ انڈیا کی یہ حالات تبدیل ہوں اور ایک روشن خیال انڈیا جو ہے وہ دوبارہ سے اُبھر کر دنیا کی دنیا کے نقشے پر آئے اجازدین انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع اور نئے پیغام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم اور اللہ وبرکاتہ موسیقی